هذه العقلية التي صدرت عنها هذه الفکرة والدوافع التي دفعته إلى کتابة هذه المقالات والتركیب النفسية والمزیج السقافية الحضارية الذي ورثه عن آبائه وتلقاه من مجتمعه والأحداث الجسيمة الأليمة التي وقعت في الوطن الإسلامي الكبير فعاصرها وعاشها واكتوى بنارها وساهم في عارها لا يحسن حكايتها یہ خبر ثم إن قصة البعاء کی خبر یہ انها رئی لا يحسن حكايتها إلا من شهد فصولها وخاض معركتها وساير ركبها وقد كان في بعض الأحيان شاهد عيان والسابق إلى الميدان ثم إن قصة البعاء التي نشع فيها الكاتب پھر اس ماحول کا قصة جس میں کہ یہ رائٹر اور مصنفے کتاب پروان چڑھے ہیں قاتب سے مراد سيد محمد حسنی یہ جو اس کتاب کے مصنفے نا سيد محمد حسنی وہ مراد ہے نشع من پروان چڑھنا البعاء التي نشع فيها الكاتب وہ ماحول جس میں کے مصنف کیا چڑھے ہیں پروان چڑھے ہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے جس ماحول میں پروان چڑھا وہ ایک علمی ماحول تھا تو آپ کیسے کہیں گے سمجھ گیا کوئی سب کسی کے بارے میں بھی بیان کرنا ہو آپ کو کہ جس ماحول میں وہ پلے بڑے وہ ماحول ایسا تھا پھر جیسا وہ ایسا بنا دو آپ عدبی ماحول تھا تو آپ کہیں ان البعاء التي نشع فيها فلان قانت بیعتا عدبیتا دینی تھا تو آپ کہیں گے قانت بیعتا دینیتا علمی تھا تو کہیں گے قانت بیعتا عیمیتا تو کسی کی تاریخ بیان کریں گے تو یہ جملہ آتا ہے ان الشیخ اب الحسن علی الحسن نشع في بیعت دینیت علمیت اصیلت ہے نا دینی علمی وہ ماحول میں کیا ہوئے وہ پروان چڑھے نشع کے ساتھ ایک اور لفظ آجاتا ہے کیا اب اس کی خبر وہاں آئے گی لا يحسن حکایت آمن آپ کو بتایا نا ابھی صرف یہ انہ کا اسم جل رہا ہے اس ماحول کا قصہ جس میں کہ یہ مصنف کتاب پروان چڑھے آواز کلیر ہے وہاں دے والعوامل اللتی اب اس پر عطف کر دو قصتہ پر تو عواملہ پڑھیں گے البیعت پر عطف کریں گے تو العواملی پڑھیں گے والعوامل اللتی اگر بیعتیں پر عطف کریں گے تو والعوامل اللتی قوانت هذه العقلیتا اور وہ اسباب عوامل اور محرکات جس نے کہ اس ذہنیت کو پروان چڑھایا اور تشکیل دیا قوانا یو قوانا منہ بنانا تشکیل دینا جن عوامل نے اس ذہنیت کو تشکیل دیا اللتی صدرت عنہ ہزی الفکرہ جس ذہنیت سے کہ یہ یہ عظیم فکر نکلی صادر ہوئی صدرہ میں نے نکلنا جس عقل سے یہ عظیم فکر صادر ہوئی تو کون سے عوامل تھے جس نے اس فکر کی تشکیل کی اس ذہنیت کی والدوافع اللتی یعنی والبیعت پر عطف کرنے سب کو والدوافع اللتی اور ان جذبات کا قصہ بیان کرنا اللتی دفعت ہو جن جذبات نے کہ ان کو اُبھارا کن کو اُبھارا محمد حسنی کو مصنف کتاب کو دافع ان کی جمع دوافع اس کے معنی جذبات ایسی الحوافظ بھی آتا ہے ذہن کے ساتھ کل لکھاتا نا البواعیس آتا ہے العواطف آتا ہے کس کے معنی میں جذبات کے معنی العواطف البواعیس الدوافع الحوافظ العوامل المحرکات یہ سب الدواعی یہ سب کس معنی میں آتے ہیں جذبات کے معنی میں آتے ہیں یہ الدوافع البواعیس الدواعی اور الحوافظ اور جن جذبات نے ان کو بڑھایا اور جن جذبات نے ان کو محمیز لگایا محمیز لگانا محمیز جاننا مت کہتے ہیں یعنی جیسے گھوڑے کے لگا دیتے ہیں پھر وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو آج کل گیر کے دو گیر کچھو کا لگانا جن جذبات نے ان کو آمادہ کیا اذا کتابت حضی المقالات ان مقالات کو لکھنے پر آمادہ کیا ان مقالات کو لکھنے پر جیسے کہیں گے کہ آپ کو یہاں ندوے میں داخلہ لینے پر کون سے عوامل نے آپ کو آمادہ کیا ما ہی الدوافع اللہ تی دفعت کا الہ المجی فی حضیح دار المبارکہ ما ہی الدوافع وہ کیا اسباب ہیں یا محرکاتیں اللہ تی دفعت کا جس نے آپ کو آمادہ کیا الہ المجی آنے کی طرف فی ندوت العلماء یا الہ ندوت العلماء ندوت العلماء میں آنے کی طرف تو وہ جذبات اللہ تی دفعت ہو جن جذبات نے ان کو آمادہ کیا ان مقالات کے تحریر کرنے کی طرف یا اس تحریر کرنے پر آمادہ کیا وَتْتَرْكِبَنْنَفْسِيَا یا وَتْتَرْكِبِ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اس پر بیعت پر کریں قصت ترکیب یا اگر قصتہ پر کر لوگو تو بھی ترکیبہ پڑھ لو انہ کا اسم پراتف کر کے وَتْتَرْكِبَنْنَفْسِيَا اور نفسیاتی کھیفیت ترکیب سے مزاد ہے مطلب جو وہ تشکیل پورا مجموع ہے اس کا مزاد ہے قیفیت اور نفسیاتی قیفیت وَالْمَزِيجَ السَّقَافِيَا اور ثقافتی جو خمیر ہے مزیج مطلب ملی جلی چیز ہے کئی ملی جلی چیزوں سے جو چیز بنتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے مزیج تو مزاج بھی کہہ سکتے ہیں آپ مزیج کو کیا مزاج بھی اسی سے بنائے وہ مزاجی کے معنی میں اور ثقافتی اور تہذیبی مزاج وَالْمَزِيجَ ثقافیہ مزیج کون سا سیغائے فعیل کس سے بنائے مزاج مزیج منے ملانا مزیج منے ملائی ہوئی چیزیں ہیں جو جیسے آدمی کا جو مزاج ہوتا ہے وہ بھی کئی چیزوں کا ہوتا ہے تو اس لیے مزیج مزاج کے معنی میں ترکیب بھی وہ یہ کئی چیزوں سے مرکب چیز طبیعت کہلو نفسیاتی طبیعت ترکیب نفسی مطلب نفسیاتی کیفیت نفسیاتی طبیعت اور ثقافتی اور تہذیبی مزاج اللہ وَرِسَهُ جو انہوں نے وراثت میں پایا جو مزاج ثقافت اور مزاج ہزارت انہوں نے کس میں پایا وراثت میں پایا کس نے سید محمد حسنی رحمت اللہ علیہ نے عن آبائی کن لوگوں سے اپنے آباؤ اجداز سے وَتَلَقَّاهُ مِن مُجْتَمَعِهِ اور جو مزاج انہوں نے حاصل کیا اغذ کیا تلقم انہیں اغذ کرنا جو اغذ کیا انہوں نے اپنے معاشرے سے مجتمع انہیں معاشرے تلقم انہیں اغذ کرنا جیسے آپ کو کہیں گے کہ وہ کیا علوم و معارف ہیں جو آپ نے اپنے اساتذہ سے اغذ کیے تکیار بھی بنائیں ماہی علوم و المعارف اللہتی تلققیتہ عن اساتذت کا و مدرسی کا فی ندوت العلماء تو تلققیت منہ حاصل کرنا پانا تو تلقق ذالک المزاج جو مزاج انہوں نے پایا ہے من مجتمع ہی اپنے معاشرے سے وہ ابھی سب کا ابھی انہ کا اسمی چل رہا ہے والأحداث الجسیمتا اور وہ بڑے بڑے حادثات حدث کی جمع احداث اس کے معنی حادثات حدث مصدر ہے لیکن حادث کے معنی میں حادث بھی حادثے کو کہتے ہیں اور حدث بھی کہہ دیتے ہیں حادثت ان بھی کہہ دیتے ہیں اور مذکر کر کے حادث ان بھی کہہ دیتے ہیں جی والأحداث الجسیمتا اور بڑے بڑے حادثات علیمتا دردناک علیمہ منہ دردناک جسیم منہ بڑا جسوما یا جسوم جسامتن کے معنی بڑا ہونا عظوما یا عظوما کے معنی معنی ماتا کیا جسوما جی تو جسیم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اموالا جسیمتا مطلب بڑے مال یا جیسے جسیمتا جسیمتا بڑے سازو سامان وسائل جسیمتن بڑے بڑے وسائل تو جسیم عظیمہ کے معنی میں آتا ہے جی یہ فعیل کے وزن پر جسوما یجسمو جسامتا فہوا جسیم جی اور بڑے بڑے حادثات علیمہ دردناک اللہتی وقعت فی الوطن الاسلامی الكبیر جو حادثات اسلامی دنیا میں پیش آئے ہیں واقع ہوئے ہیں اسلامی وطن میں پیش آئے ہیں فعاصرہا اور پھر ان واقعات کے ساتھ یہ رہے ہیں آسرہ اسی زمانے میں رہنا آسرہ سے مراد کاتب اس زمانے میں رہا ہے کس زمانے میں واقعات جب پیش آئے ہیں اس زمانے میں آسرہ یعاصر اور معاصرہ منے ہم عاصر ہونا ان واقعات کے ہم عاصر یہ ہوئے ہیں تو آسرہ آپ شخصیات کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماہی شخصیات اللہتی عاصر تہا مطلب کیا معنی ہوئے ہیں وہ کون سی شخصیات ہے آپ جن کے معاصر ہیں من ہم العلماء الكبار الذین آسرتہ وہ بڑے بڑے علماء کون ہیں جن جو آپ کے ہم عاصر ہیں یا آپ جن کے ہم عاصر ہیں آسرہ یعاصر معاصرہ تو رجال کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں حادثات کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں ماہی الوقع اللہتی عاصر تہا وہ واقعات کیا ہیں جو مطلب جس زمانے میں آپ تھے اس زمانے میں جو پیش آئے ہیں مطلب تو فعاصرہ کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے اے عاصرہ الہداس الجسیمتہ تو جو حادثات بڑے بڑے پیش آئے ہیں اور جن کو انہوں نے دیکھا ہے اپنے زمانے میں عاصرہ وعاشہ اور اس وقت اس کو انہوں نے جھیلا ہے اور اس میں جیئے ہیں یہ یعنی حادثات کے وقت انہوں نے سانس لی ہے اور اس کو پورے طور پر بڑتا ہے وہ بڑتنا جیسے کہہ سکتے ہیں جو حالات ہم جی رہے ہیں جن حالات میں ہم جی رہے ہیں تو کہیں گے انہا دہی الظروف اللہ تی نعیشوہا نعیشو فیہا کے بجائے ڈائریکٹ کے دیتے ہیں کیا نعیشوہا علاقے صحیح ہونا چاہیے الظروف اللہ تی نعیشو فیہا جن حالات میں ہم جی رہے ہیں لیکن آج کل ایسے استعمال کر دیتے ہیں اِنَّ الْأَحْوَالَ الَّتِي نعیشوہا احوال شدیدت للغایہ احوال موسفت یہ بڑے اخصوصناک حادثات ہیں تو نعیشوہا مطلب جس میں وہ جیئے ہیں جن واقعات کی زمانے میں وہ جیئے ہیں اور جن کو انہوں نے برتا ہے اور جن میں وہ جھیلائے انہوں نے وقتبابی نارحہ اور جس کی آگ میں وہ کیا ہوئے ہیں جھلسے ہیں اقتبابی ہم جھلسنا کوا یکوی میں نے کسی کو جلا دینا اقتباب میں خود جل جانا تو ان کی آگ میں جلیں آگ میں جلنے کا مطلب اس کی تکلیف کو محسوس کیا ہے تو کسی بھی تکلیف کو یا پریشانی کو محسوس کرنے کیلئے یہ تعبیر لا دیتے ہیں کیا اقتبابی نارحہ اقتبابی نارحہ جیسے آپ کہیں گے فرقہ وارانہ فسادات فسادات کی آگ میں مسلمان جلے ہیں مسلمان جلسے ہیں فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں اور تشدد کے واقعات کی آگ میں تو اقتبابی مسلمون بنار بنار العنف الطائفی عنف عنف سختی تشدد تشدد فرقہ وارانہ تشدد کی آگ میں مسلمان کیا ہوئے ہیں جلسے ہیں کیا عربی آئیے اس کو اقتبابی مسلمون بنار العنف الطائفی استراب والاسترابات فسادات کیلئے جاتا ہے الاسترابات عنف تشدد کیلئے الاسترابات الطائفی فرقہ وارانہ فسادات العنف الطائفی فرقہ وارانہ تشدد جس کی آگ میں مسلمان جلیں وہ جلیں کاتب رائٹر جلیں وَسَاحَمَا فِي عَارِحَا اور جس کی ذلت اور عار میں یہ شریک رہے ہیں مطلب اس کی اس کا دھبہ لگا ہے ان کے اوپر ساہم حصہ لینا شریک ہونا اس کی عار میں مطلب ان حادثات سے جو مضمت آئی اس میں یہ بھی شریک ہوئے کہ سارے مسلمانوں پر وہ پریشانی آئی دوست میں یہ بھی شریک ہوئے عارمان زلت وہ دھبہ جس کے دھبے کو انہوں نے چھیلا ہے یہ انہوں نے وہ ملایا قافیہ اکتوا بنارہا وَسَاحَمَا فِي آرِحَا قافیہ بندی کر کے ملایا ہے کس نے حضرت مولانا اکتوا بنارہا وَسَاحَمَا فِي آرِحَا مائنے بھی ایک جیسے بنائے کہ جس کی آگ میں جلے اور جس کی مضمت کو انہوں نے اپنے اوپر لیا اس میں شریک ہوئے اس کے عیب میں اس کا عیب انہوں نے اپنے اوپر لیا اس کی تومت لگین کے اوپر اس میں شریک ہوئے سمجھ گئے نا اکتوا بنارہا وَسَاحَمَا فِي آرِحَا ایسے کہیں بھی اچھا جملہ ملے اس کو آپ دو چار بار دھو رہو تو آپ کے زبان پر چڑ جائے گا اکتوا بنارہا وَسَاحَمَا فِي آرِحَا اس کی آگ میں جھلسے اور اس کے عیب اور اس کی مضمت اور اس کی برائی میں شریک ہوئے کس کی برائی میں ان واقعات اب یہ انہ کا اسم تھا یہاں تک کہ ان واقعات کو بیان کرنا اب خبر آئے گی اور وہ ماحول کی تصویر کشی کرنا جس میں وہ جیئے ہیں اور وہ جن عوامل سے ان کی ذہنیت کی تشکیل ہوئی ہے اب اس کا بیان آرہا لَا يُحْسِنُ حِقَايَتَا یعنی حِقَايَتَا هَذِیل کشی کرنا اور وہ عوامل کو بیان کرنا جن عوامل نے ان کو اس پر آمادہ کیا اور وہ حادثات جو پیش آئے ان کے زمانے میں لَا يُحْسِنُ حِقَايَتَا حَقَايَتَا میں بیان کرنا ان کو نہیں اچھا بیان کرے گا احسن 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 امین اچھا کرنا احسن حِقَايَتَا اچھا پڑھنے کو کیا کہیں احسن القراء اچھا لکھنے کو کہیں احسن الكتاب اچھا بولنے کو کہیں احسن التقلم اچھا معاملہ کرنے کو کیا کہیں itzer تعامل یا احسن المعامل تا جیسے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا معامل کرو تو کہیں احسن التعامل مع اخوان سمجھ گئے نا تو احسنہ جس میں لگ جائے گا وہی اچھے معنی ہے سمجھ گئے کوئی معنی ہو جائیں لا يحسن حکایتہ ان واقعات اور ان خلفیات کو نہیں اچھا بیان کرے گا الا من شہد فصولہ مگر وہ جو ان کے اس میں فصلوں میں شریک ہوئے ہیں فصل سے مراد کیا کرلو یہاں فصل نہیں زمانہ نہیں نشب و فراز صحیح ہے کہ اقسام ان کی قسمیں یا ان کے شعبیں اس معنی میں نشب و فراز صحیح ہے فصول یعنی فصول فصول کہلو ابواب یعنی تفصیلات کہلو فصول تفصیل کیا کہلو آپ فصل سے تفصیل اللہ من شہدہ فصولہ اس کو وہی بیان کرے گا جس نے ان کی تفصیلات کو دیکھا ہے ان کی کس کو دیکھا ہے تفصیلات کو دیکھا ہے ابواب میں سوچ رہا تھا کیا بنو ابواب پھر فصل اس سے نکل گیا تفصیل کچھ بات سمجھ لیتا ہے انسان بیان نہیں کر پاتا ہے ایسے دھیرے دھیرے پھر سوچتا سوچتا پھر بیان کر سمجھ میں آجاتی ہے کبھی لیکن کیا نہیں کر پاتا ہے پیان نہیں کر پاتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کو سمجھا دوتا ہے اب سمجھا دیا فصولہ تفصیلات کے معنی میں مگر وہی بیان کرے گا جس نے ان کی تفصیلات کو کیا کیا ہو شہدہ میں نے دیکھا ہو وَخَاذَ مَعْرَكَتَهَا اور جس نے ان کے معرکے میں کیا کیا ہو گھوسا ہو جو ان کے معرکے میں گھوسا ہو فصل کہتے ہیں جو ایک چیز ہوتی ہے اس کو فصل جیسے کتاب میں آپ جو مختارات ہیں منصورات ہیں اس میں ایک ایک چپٹر جو لکھا ہوا ہے نا وہ فصل ہے جیسے القمیس الاحمر ہے جوام الکلیم ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں درس کس سبق سے لیا گیا ہے تو یہ عربی میں درس توڑی ہے عربی میں کہ فصل درس تو وہ ہے آپ جتنا پڑھیں روزہ نہ وہ درس ہے تو وہ جو اتنا سارا لکھا کوئی تو دس صفے کا ہے کوئی پانچ کا ہے وہ چپٹر ہے تو وہ درس توڑی ہے درس تو کیا ہے جو آپ روز پڑھیں وہ ایک درس ہے تو ہم لوگوں کہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ کس سبق سے لیا گیا ہے تو وہ اردو میں تو چل جائے گا کہ اس کو ہم سبق کے نام پر پڑھتے ہیں لیکن انگریزی میں اس کو لیسن کہہ دیتے ہوں گے اور چپٹر زیادہ بہتر ہے یا پھر وہ عربی میں کہیں گے فصل کیا کہیں گے فصل من ای فصل ان اقتو بسطح ذیل عبارہ درس زیادہ آخر اندوستان میں چلتا ہے اور یہیں بنایا جا رہا ہے اس لیے آپ لوگ درس زیادہ سمجھتے ہو کہ درس لکھ دیتے ہیں من ای درس ان حذیل عبارہ اگر فصل کہیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اصل وہ فصل ہے وہ تو جو ان کی تفصیلات میں جو شریک ہوا ہو خازہ معرکہ تہا اس کو معرکہ پڑھ دیتے ہیں عربی میں صحیح کیا ہے معرکہ معرکہ تہا جو ان کے معرکے میں گھسا ہو خازہ یا خوزمہ نے گھسنا جو ان واقعات کے معرکے میں گھسا ہو یعنی اس کے اندرنگ گیا ہو وہی بیان کر پائے گا جو پوری بات کون بیان کرے گا جو اس میں رہا ہو وہی بیان کرے گا وَسَایَرَا رَقْبَحَا اور جس نے ان کے قافلے کے ساتھ ساتھ چلا ہو سایرہ یسائی رومنے کیا کرنا ساتھ ساتھ چلنا سارہ یسی رومنے چلنا اور سایرہ ساتھ چلنا جو اس قافلے کے ساتھ چلا ہو یعنی جو واقعات پیش آئے ان میں جو قافلے سے مراد سمجھ لو پورا ایک جو وہ ماحول ہے اس کے ساتھ رہا ہو اس کے ساتھ چلا ہو رَقْبُن مَنِ قافلہ سائرہ یسائی روم ساتھ چلنا جیسے يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اَنْ يُسَائِرُوا رَقْبَ الزَّمَان مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ زمانے کے قافلے کا کیا دیں ساتھ چلیں زمانے کے قافلے کے ساتھ ساتھ چلیں وَلَا يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَقْبِ الْعَصْرُ اور زمانے کے قافلے سے کیا نہ ہو پیچھے نہ ہٹیں تو اس پر کہیں گے يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اَنْ يُسَائِرُوا رَقْبَ الزَّمَان سمجھ گئے نا رَقْب منے بولو نا رَقْب منے قافلہ سائرہ منے ساتھ چلنا تو اِنَّ الْإِسْلَامَ يُسَائِرُوا الزَّمَان بَلْ اِنَّهُ يُوَجِّهُ الزَّمَان اسلام کیا کرتا ہے زمانے کے ساتھ چلتا ہے بلکہ زمانے کی کیا کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے جی تو جو وَسَائِرَا رَقْبَهَا وہی بیان کر پائے گا جو اس قافلے کے کیا چلا ہو ساتھ چلا ہو سب سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو رہا ہو مردب محمد حسنی انہوں نے وہ سب چیزیں کیا کیے خود دیکھیں تو انہوں نے بیان کیا اس میں سائرہ رَقْبَهَا وَقَدْقَانَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَان اور بعض مرتبہ وہ شخص شاہدہ عیان عینی شاہد تھا اس واقعے کا شاہدہ عیان اپن اردو میں کہتے ہیں عینی شاہد اس کو انہوں نے کہا ہے شاہدہ عیان دیکھنا معاینہ کرنا شاہدہ معاینہ کرنے والا گواہ تو اس کو اردو میں کہتے ہیں عینی شاہد عینی چشمدید چشمدید گواہ جی بعض اوقات وہ کیا تھا چشمدید گواہ تھا شاہدہ عیان وَالسَّابِقَ إِلَى الْمَيْدَان یہ پھر قافیہ ملائے حضرت مہان جیسے اکتوا بِنَارِحَ وَسَهَمَا فِي عَارِحَ ایسیہ ملائے شاہدہ عیان وَالسَّابِقَ إِلَى الْمَيْدَان شاہدہ عیان وَالسَّابِقَ إِلَى الْمَيْدَان یہ قافیہ ملائے مطلب جو خود بخود آ جائے وہ والی بات ہے جیسے وہ آکھیا نا لطیفہ جو اپنے آپ آ رہا ہے وہ آنے تو گوشت کی بوٹی پہلے تو کہا شوربہ شوربہ کھالیں گے پھر جو ہے گوشت کی بوٹی آئے تو جو خود بخود آ رہی وہ آنے تو ایسی قافیہ کا معاملہ بھی یہی ہے جو خود بخود قافیہ آ جائے نا تو وہ عدیب کے تحانے دو اس کو اور جو برا مانتے ہیں قافیہ کے مذہمت کرتے ہیں نا قوافی مسجدہ مقفع عبارت کی مذہمت بھی آپ نے سنی ہوگی تو اس میں وہ زبردستی جو لائے جائے زبردستی بوٹی نکالو تو والا واقعی میں تو ایسی کریں جو آ رہا ہے نا اس کو آنے دو تو ایسی اس میں ہی ہوتا ہے جو بے تکلف آ جائے مطلب قافیہ اس کو کیا کرنے دو آنے دو اور جو زبردستی لاؤ تو وہ کیا ہے مضموم ہے وہ تو یہ خود بخود آ گیا ہوگا پٹ سے تو لکھ دیا شاہد آئیان والسابقہ الالمیدان اکتوا بنارہ وساہما فی عارہ بعض مرتبہ وہ اینی شاہد تھے اور میدان میں سبقت کرنے والے تھے مطلب آگے آگے رہنے والے تھے اب آگے آگے رہنے والا کہنا تھا لیکن وہ اس کو ملانا تھا پھر کس کو عیان سے اس میں یہ کیا لائے السابقہ الالمیدان لائے اور دوسرے بھی لفظ آ سکتے تھے وَكَانَ الْقَائِدِ وَكَانَ الْقَائِدَا الْقَائِدْ فِيهَا لیکن السابقہ الالمیدان اور عیان کو ملانا سمجھ گئے تو اچھی عبارت ہے اس میں بھی اچھا لکھائے حضرت معاہی مقالہ مزیج جی امتزاج کے معنی میں جیسے اِنَّ الْمَزِيجَةَ الْجَمِيلِ مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ الَّتِي نَتَلَقَّاهَا فِي نَدْوَةِ الْعُلَمَاءِ يُكَوِّنُو عقلیتی اسی نے میری عقلیت کی کیا کی تشکیل کی تو مزیج مزاج کہیں مزاج کے معنی میں آتا ہے کہیں وہ کئی چیزوں سے جو مل کر کہ ایک چیز بنی مرکب اس کے معنی میں آیا ہے کیا الْمزیجی ساماتھ گئے نا ابھی تو ایس دو افتے تو یہی ہو جائے رہا نی جوالا دو سنیاں تک